انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں جس راجستان میں تین کروڑ سے زیادہ مہلائے ہوں اس راجے میں پولس کا سب سے بڑا افسر یہ کہے کہ ریپ کے لیے بے روزگاری کو ذمہ دار ٹھہرایا تو غصہ آئے گا جس راجے کی پولس پر مہلاؤں کی سرکشہ کرنے کی ذمہ داری ہو اس کی ڈی جی پی ایسی باتیں کہے تو غصہ آئے گا غصہ صرف اتنا سن کر نہیں آتا جب ہم نے راجستان کے ظلے ظلے میں گھوم کر اس خبر کی پڑتال کی تو یہ پتا چلا کہ یہ ایک دن کی بات نہیں پچھلے کئی ورشوں سے راجستان میں ریپ کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں جیپور سے لے کر اجمیر تک الور سے لے کر کوٹا تک ہر ڈسٹرکٹ سے درانے والے معاملے سامنے آئے ہیں تاریخ دو مارچ جگہ الور پولیس ٹیشن میں 25 سال کی مہیلہ سے تین دن تکریب آروپی تھانے کا سب انسپیکٹر تاریخ تین مارچ جگہ الور شادی کے بہانے دھائی سال تکریب آروپی راجستان پولیس کا اسسٹینٹ پولیس انسپیکٹر تاریخ پانچ مارچ جگہ ہنوانگر ریپ پیڑیت لڑکی کو زندہ جلایا آروپی بیل پر چھوٹا ریپ کا آروپی تاریخ 6 مارچ جگہ کوٹا 15 سال کی لڑکی سے گینگ ریپ آروپی 9 لوگ تاریخ 8 مارچ جگہ اجمیر 30 سال کی مہیلہ سے گینگ ریپ آروپی 5 سے 6 لوگ تاریخ پر تاریخ زلا بدلتا ہے تاریخ بدلتی ہے لیکن خبر نہیں بدلتی راجستان میں کانون ویوسطہ پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے آنکڑوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ راجستان کی پولیس ناکام ہے اور سسٹم بہت ہی سوشت سوال یہ ہے کہ پچھلے 10-12 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ راجستان میں ریپ جیسے سنگین اپراد اچانک بڑھ گئے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ راجستان میں ریپ جیسی گھٹنائیں اچانک نہیں بلکہ پچھلے 3 سال سے لگاتار بڑھ رہی ہیں لیکن کسی کا اس پر دھیان نہیں گیا نیشنل کرائن ریکارڈز بیورو یعنی NCRB کے مطابق راجستان میں 2017 میں ریپ کے 3,305 کیس فائل ہوئے اس کے بعد 2018 میں ریپ کے 4,335 اپ پیار ہوئی لیکن 2019 میں ریپ کے معاملے قریب 6,000 ہو گئے اگر دیش کے 10 بڑے ڈسٹک کی بات کریں جہاں پر ریپ کی گھٹنائیں سب سے زیادہ ہوئی تو ان میں سے top 10 ڈسٹک میں سے 8 جلے کیول راجستان کے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ ریپ کیس درج کیے گئے اور اگر سال 2019 کی بات کریں تو سال 2019 میں دیش بھر میں 33,000 سے زیادہ ماملے ریپ کیس درج کیے گئے جن کا 10 فیض دی جو حصہ ہے یعنی کہ 10 فیض دی جو کیس ہیں وہ اکیلے راجستان میں درج کی گئے ریپ کی گھٹنائیں لگاتار راجستان میں بڑھ رہی ہیں جس کو لے کر راجستان پولیس اس وقت سوالوں کے گھیرے میں ہیں وہیں موجودہ سرکار کے منتری یہ کہتے ہیں کہ اگر ریپ کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اور مہلاؤں کے ساتھ جو چھیڑکانی کے معاملے بڑھ رہے ہیں اس میں راجستان سرکار کے ساتھ ساتھ سماج بھی جمعیدار ہے وہیں راجستان پولیس کا کہنا ہے کہ ماملے بڑھ رہے ہیں یہ گمبھیر وشے ہے لیکن ہم لگاتار آروپیوں پر کاروائی کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آروپیوں پر کاروائی ہو رہی ہے اور پولیس پوری طرح مستعد ہے تو راجستان میں آخر ریپ اور مہلاؤں کے ساتھ چھیڑکانی کے معاملے کیوں بڑھ رہے ہیں اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دو سال کے اندر راجستان میں ریپ کی معاملے دو گنے کیسے ہو گئے اس کے لیے آپ کو مہلاؤں سے چھیڑ چھاڑ کے آنکھڑوں کو سمجھنا ہوگا جو پولیس کی کام کرنے کی دھیمی سپید کی پول کھول رہے ہیں دو ہزار سترہ میں مہلاؤں سے چھیڑ چھاڑ کی قریب پانچ ہزار اف آئی آر فائل ہوئے دو ہزار اٹھارہ میں چھیڑ چھاڑ کے معاملے بڑھ کر پانچ ہزار سے زیادہ ہو گئے لیکن دو ہزار انیس میں یہ سنگشہ بڑھ کر نو ہزار کے پاس پہنچ گئے جو ریپ کیسیز ہیں وہ ریستان میں بڑھے ہیں مہلاؤں کے ساتھ چھڑ چھاڑ کے معاملے دو گنے ہو گئے ہیں محض دو سال میں سترہ سے اگر انیس تک ہم آتے ہیں تو ان کے بڑھنے کا کارن کیا ہے بڑھنے کے کہیں کارن ہے ایک تو آپ کے سامنے ہے لوگ کافی حد تک بے روچگاری بھی ہوا ہے اور کچھ ایک جو دروپ آؤٹ ریٹ بھی کافی بڑا ہے اس ایج گروپ میں وہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے اور یہ بیسیکلی سٹڈی کا بشہ ہے مہلاؤں سے اپراد کرنے والوں کو اگر پولس سے ڈر لگتا تو شاید راجستان کی ایسی تصویر نہیں ہوتی مہلاؤں کے خلاف بڑھتے اپراد یہ ساف ساف بتا رہے ہیں کہ راجستان پولس کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کام کر رہی ہے لیکن حیران اور پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ جب کانون کو سمالنے والے پولس کے اہتھکاری ہی ریپ جیسے ماملوں کے آروپی ہوں تو راجستان میں مہلاؤں کی حفاظت کیسے ہوگی ماملہ الور کا ہے جہاں تھانے میں اپنی شکایت لے کر آئی ایک پچیس سال کی مہلہ نے سب انسپیکٹر پر ریپ کرنے کا آروپ لگایا مہلہ کے مطابق اپنے جھگڑے کے ایک ماملے میں دو مارچ کو وہ شکایت لے کر تھانے پہنچی جہاں ڈیوٹی پر موجود سب انسپیکٹر بھارت سنگھ مدد کرنے کے بہانے اپنے پولس کوارٹر میں لے گیا اور ریپ کیا اس کے بعد سب انسپیکٹر نے شکایت کے بہانے مہلہ کو اگلے دو دن تک پھر بولایا اور ریپ کیا اس کے بعد مہلہ سب انسپیکٹر کے خلاف ایف آئی آر کروانے پہنچی تو پولس ماملے کو ٹالتی رہی سینیار ادھکاریوں تک شکایت پہنچی تو سب انسپیکٹر بھارت سنگھ پر ریپ کا کیس فائل ہوا اور آرسٹ کر لیا گیا رہستان کے الور جلے کے کھیرلی تھانے کے سب انسپیکٹر کے اوپر ریپ کا آروپ لگا ہے دراصل پیڈیتا کا آروپ ہے کہ وہ اپنے پتی کی شکایت کرنے کے لیے اسی تھانے میں پہنچی تھی جب وہ کھیرلی تھانے میں پہنچی تو وہ سب انسپیکٹر بھارت سے ملی اور بھارت نے دو تین اور چار مارچ یعنی لگاتار تین دن تک پیڈیتا کے ساتھ تھانا پریسر میں ہی ریپ کیا پیڈیتا کا آروپ ہے کہ تھانا پریسر کے اسی روم میں اس کے ساتھ لگاتار تین دن تک بلاتکار کیا گیا اور اس کے بعد جب پیڈیتا نے اس پورے ماملے کی جانکاری تھانے پربھاری اور تھانے میں تینا دوسرے پولیس کرمیوں کو دی تو ماملے کی جانکاری آلہ دکاریوں تک پہنچی آلہ دکاریوں نے ماملے کی گمبیرتہ کو لیتے ہوئے جو سیو ہیں ان کو ان کے پد سے ہٹا دیا ہے تو ساتھی ساتھ جو تھانا پربھاری ہیں ان کو بھی سسپینڈ کیا ہے اور تھانے میں تینات ایک ہیڈ کونسٹیبل کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے ساتھ ہی راجستان پولیس نے سب انسپیکٹر بھرت کو سسپینڈ کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے فی الحال ابھی پورے ماملے کی جواچ کی جا رہی ہے الور کے ہی ایک دوسرے ماملے میں راجستان پولیس کے اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر پر ریپ کا آروپ لگایا گیا محلہ کا آروپ ہے کہ اراؤلی بیہار تھانے میں تانات رامجید نام کے اسائی نشادی کے بہانے قریب دھائی سال تقریب کر رہا تھا اس کے بعد پولیس نے فائی آر کرنے کے بعد اسائی کو سسپنٹ کر دیا لیکن اگرم زمانت کی وجہ سے اسائی کی گرفتاری ٹل گئی ہے الور جلے کے ایک اور پولیس کرمی نے خاکی کو شرمسار کیا ہے درسل اراؤلی بیہار تھانے میں تانات اے ایسائی رامجید سنگھ گوجر پر بلاتکار کا آروپ لگا ہے پیڈیتا کا کہنا ہے کہ اس کی شادی فروری 2018 میں ہوئی تھی اور وہ اپنی پتی سے پریشان تھی درسل اس کا پتی اسے دہج کے لیے پریشان کرتا تھا جس کی شکایت کرنے کے لیے وہ الور جلے کی پولیس کے پاس پہنچی تھی جہاں پر اس کی ملاقات اے ایسائی رامجید سنگھ گوجر سے ہوئی رامجید گوجر نے اسے وشواس دلائے کہ وہ اس پورے معاملے میں اس کی مدد کرے گا اور جتنا بھی ہوگا اسے نیائے دلانے کی کوشش کرے گا جس کے بعد دونوں کا سمپرک بڑھا تو رامجید سنگھ گوجر اس محلہ کے گھر پر جانے لگا جہاں پر پیڈیتا کا کہنا ہے کہ رامجید سنگھ گوجر نے اسے یہ بتایا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے اور شادی کا جھانسہ دے کر اسے کئی بار بلاتکار کیا جس کے بعد محلہ گروتی ہوئی تو رامجید سنگھ گوجر اسے لے کر ایک نیجی اسپطال پہنچا اور اس کا گرپات کر آیا اب سوال یہ ہے کہ جب پولیس کے ادھکاری ریپ کے معاملوں میں آروپی ہوں تو اس سلاکے میں محلہوں کی سرکشہ کی ذمہ داری کون تیہ کرے گا ریپ کے معاملوں میں الور ان زلوں میں سے ایک ہے جہاں پولیس اور پرشاسن ہمیشہ سوالوں کی گھیرے میں رہا ہے ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ تھانا پریسر میں ہوتا رہا پولیس میں جو کسی کو نہیں پتا چلا بھنک نہیں لگی ہے ایسا چو وہاں پر موجود ہیں دنیا پر کے پولیس کرمی وہاں پر تینات ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا میں تھانے بھی گیا تھا تو تھانے میں جو تھانا پربھاری کا دفتر ہے اس دفتر سے محض چند قدموں کی دوری پر وہ روم بنا ہوا ہے دیکھیں ایسا جو بھی ہے وہ اب انویسٹیکیشن کا ایشو ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن محلہ سے جو میری پرارمبک باتچیت ہے کیونکہ میں بھی موقع پہ گئی تھی جب یہ محلہ نے دی تھی ریپورٹ تو اس میں محلہ کا یہی کہنا تھا کہ وہ پہلے سے ہی بھرت کا نمبر ان کے پاس تھا ان کو کس سے ملا تھا وہ یہ جان نہیں پا رہی تھی یاد نہیں کر پا رہی تھی اور انہوں نے ان کو فون کر کے کہا کہ میری ایسا ایسا کمپلینٹ ہے جس میں مجھے کاروائی کرانی ہے جس پر انہوں نے ڈریکٹ ہی اپنے آفیس میں اپنے ریزیڈنس پہ ان کو بھلایا اور جس میں وہ ڈریکٹ ہی جاتی رہی تو تھانے پہ کسی اور سے وہ سمپرک میں تھی ہی نہیں تو بھرت سے ہی سمپرک میں تھی اور جب ان کو لگا کہ اس طریقے کی ذاتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک کمپلینٹ جو ہے وہ ایسا چکو دی سال 2019 میں دیش میں ریپ کے ماملوں میں دس سب سے خراب زلوں کے لسٹ تیار کی گئی آپ کو جان کر دکھ اور حیرانی ہوگی کیس میں اکیلے آٹھ زلے راجستان سے ہیں اب راجستان کے ان آٹھ زلوں کے نام بھی سن لیچے جو 2019 میں ریپ کیس کے ماملے میں ٹاپ لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں ان میں رازدھانی جائپور میں 507 ریپ کیس درج کیے گئے تھے بھرت پور جہاں 290 ریپ کیس فائل ہوئے تھے گنگا نگر میں 248 ریپ کیس درج کیے گئے تھے آج میں 2019 میں یہاں 256 ریپ کیس میں FIR ہوئی تھی ریپ کی ماملوں میں الور زلہ ہمیشہ چرچہ میں رہا ہے یہاں 236 ریپ کیس فائل کیے گئے تھے اس کے علاوہ جودپور، بیکہ نے اور بانسوارہ میں 200 سے زیادہ ریپ کی ماملے سامنے آئے تھے یہ آکڑے آپ کو پریشان کر رہے ہوں گے لیکن مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ راجستان کا سسٹم اور پولیس پرشاسن کتنا سیریس ہے اس کی تصویر بھی دیکھ لیجے یہ مہیلہ پچھلے دو سال سے ریپ کی ایک ماملے میں پولیس کی مدد مانگ رہی ہے لیکن ابھی تک آروپی پر کوئی کر روائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ آروپی راجستان پولیس میں ڈی ایس پی ہے ریپ کی ایس ریتیس کمار پٹیل جو ورطمان میں کسنگڑ اجمیر میں پوسٹیڈ ہے وہ میرے کو لگ بگ ساتھ برس پہلے دو جہ تیرہ میں سب سے پہلے ملا تھا اور اس ٹائیم میری پریشتے تھی تو اس نے اس کا فائدہ اٹھا تو میرے جان پچان کی اور ہیلپ کے بعد نے میری سمپرک میں آیا اور بعد میں ایک دن اس نے میرے کو جاسے میں لے کے اور میرے اوپر دباؤ ڈال کے اور میرے اچھا کے بیرود میرے سے ساری سمندھ منائے اس کے بعد میں اس نے میری جو فوٹوز بگر کلیٹ کر کے فوٹوز وائرل کرنے کی دھمگی دے دے کے میرے ساتھ لگاتا رہا ہے اب راجستان پولیس کے عدیکاری پر ہی اتنے گمبیر آروپ ہوں تو انصاف کے لیے کس سے فریاد لگائی جائے لیکن اس کے باوجود راجستان سرکار کے منتری کی یہ دلیل سنی راجستان کی گیلوت سرکار میں منتری حریش چودری جی ہمارے ساتھ ہیں حریش جی سرکار کی پولیس پر جو ہے لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں جو راجستان میں ریپ کی گھٹنا ہے لگاتار بڑھ رہی ہیں میلاؤں کے ساتھ چھٹھاڑ کی گھٹنا ہے دو گنی ہو گئی پولیس جیسے ہی گھٹنا ہوتی ہے تدکالین اس کو ریجسٹر کرے ان میں جو انویسٹیگیشن ہے کر کر اور دوسی کو چلان پیس کرے نیائے لے کے سامنے یہ پولیس کی بھومی کا رہتی ہے راجستان میں جو بھی گھٹنا ہی ہو رہی ہے پولیس تدکالین کیس ریجسٹر کر رہی ہے انوشندان کر کر اور جلدی سے جلدی جو چلان کی عوضی ہے اس کے اندر بھی عوضی کے اندر پچھلے دو دھائی ورسوں کے اندر کمی آئی لیکن اگر الور کی ہی بات کر رہے ہیں تو اس میں دو پولیس والے خودی آروپی ہیں ایک تو تھانے میں ریپ ہوا ایک مہیلہ کوئی بھی ہوئی چاہی پولیس کی وردی کے اندر ہوئی یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی وقتی اگر غلط کرے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی آپ کی سرکار کی بات کریں تو آپ کی سرکار کے کارکال کے دوران پچھلے بار کے مقابلے اس بار مہیلہوں کے ساتھ بالاتکار اور چھیڑ چھاڑ کے معاملوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ دو گناہ اس طرح ہے میں نے پہلے بھی بھولا ہے کہ کوئی بھی گھٹنائے ہوئی اس کو ریجسٹر کرنا اس کا انوشندان کرنا راجستان کے اندر کوئی بھی اپنی ایف ای آر درج کروا سکتا اس طرح کی ویوستاس ہوگل ہو جنہیں کری ہیں انوشندان جو کر کر چلان کا سمیہ سیما ہے اس میں اس سرکار کے اندر سمیہ اودی کم ہوئی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ گھٹنائی میں وردی ہوئی ہے ہاں گھٹنائی میں وردی ہوئی ہے اس کی جمعیواری شرف سرکار کی نہیں ہے سماج کی بھی جمعیواری ہے سرکار اور پولیس کے ذمہ داری تیہ کرنے کی وجہ منتری جی نے ریپ کی سمسیہ کو سماج پر شفٹ کر دیا راجستان سرکار کے تمام دعوے کے باوجود پورے راجی میں مہیلاؤں کے خلاف ریپ اور دوسرے اپرادوں کی لسٹ بہت لمبی ہے مہیلاؤں کے اپران کے ماملے میں بھی راجستان بہت اوپر ہے 2017 میں مہیلاؤں کے اپران کے ماملے میں قریب 4000 فار فائل ہوئی 2018 میں اپران کے ماملے بڑھ کر 4000 سے زیادہ ہو گئے لیکن 2019 میں یہ سنگھیا بڑھ کر 6000 کے پاس پہنچ گئی راجستان میں مہیلاؤں کے خلاف بڑھتے ماملے کی گونج ویدھان سبھا میں بھی سنائی دی ویپکش کا آروپ ہے کہ گیلوت سرکار کے پاس ریپ جیسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے کوئی پکی تیاری نہیں ہے راجستان میں ریپ کے بڑھتے ماملے اس وقت مکھے مددہ بنے ہوئے لگاتار ویپکشی پارٹی بھی موجودہ سرکار پر سوال اٹھا رہی ہے ہمارے ساتھ راجستان بی جے پی کے پردیش ادھیکش ہے ستیش پونیا صاحب ستیش جی راجستان میں ریپ کی گھٹنا ہے لگاتار بڑھ رہی ہے کیول ریپ کی نہیں راجستان کو ایک پیسپول سٹیٹ مانا جاتا تھا اور یہاں پر لوگ ریائش کے لیے بیپار کے لیے پریٹن کے لیے آتے تھے لیکن دیش اور دنیا میں اب راجستان بدنام ہوا ہے شرمسار ہوا ہے چھے لاکھ چودہ ہزار مقدمے درج ہونا اپنے آپ میں بانگی ہے اور تیس پر سرکار کے مخیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پروچسائیت کیا ہے جب پروچسائیت کیا ہے تو کیا آپ نے گینگ ریپ کو بلاتکار کو دشکرم کو پروچسائیت کیا ہے کیونکہ ایک لمبی فیرشت ہے اور یادی اس کو دیکھیں تو راجستان کی راجدانی میں کار میں ریپ ہونا یہ اپنے آپ میں بانگی ہے سرکار کے کام کی دشکرم کی تمام گٹنائیں سرکار کی بنیاد کے بعد اس طریقے سے تھاناگا جی کی گینگ ریپ کی گٹنہ ہوئی اور اس کی گونج پورے دیش میں ہوئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سمیہ ہے کانگریس پارٹی کے آتمیشلیشن کا کہ چھوٹی چھوٹی گٹنہ کو لے کر بھی پریانکہ گاندی اور راہول گاندی تورنت مارچ شروع کر دیتے ہیں یہاں ایک لمبی فیرشت ہے تو راہول گاندی اور پریانکہ گاندی راجستان آئے کیوں نہیں کہ ان بہن بیٹیوں کی آبرو پر جب سوال اٹھے تھے تو ان کے آنسو پہنچنے کے لیے آئے راجستان میں مہیلاؤں سے ہونے والے اپراد کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حالات پولیس کے کابو سے باہر ہو چکے ہیں اس لیے اپرادی بے خوف ہیں اس کا سب سے بڑا اداران ہے 6 مارچ کو کوٹا میں اس کے بعد 10 دن تک ناوالک لڑکی سے 9 لوگوں نے گینگ ریپ کیا 6 مارچ کو لڑکی کی شکایت پر پولیس نے ف آئی آر کی اور پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا میں پھر بھی آپ کو آشوہسن دینا چاہوں گا آشوہست کرنا چاہوں گا کہ ان مولجموں کی پوچھتا سے نقشہ موقع بنانے سے اور کسی بھی سوتر سے کوئی اور سہیوگی اگر اس میں ہوں گے جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دینے میں سہیوگ کیا ہوگا تو کوٹا گرامین پولیس کسی کو بھی نہیں بکشے گی اور سب کی گرفتاریاں ہوں گے جب اب رادی اتنے بے خوف ہوں اور پولیس لاچار ہو تو ریپ جیزی گھٹناوں کو روکنا بہت مشکل دکھائی پڑتا ہے راجستان میں بے خوف اب رادیوں کی دوسری گھٹنا آج میر سے آئی جہاں 6 مارچ کو گوجرات سے زائرین کے لیے آئے 30 سال کی مہیلہ کے ساتھ 5-6 لوگوں نے گینگ ریپ کیا ریپ کے معاملے سمحل نہیں رہے اور دوسری طرف راجستان پولیس کے سب سے بڑے ادھکاری ریپ جیسی گھٹناوں کے لیے کس طرح کی دلیل دے رہے ہیں آپ بھی سنیے جو ریپ کیسیز ہیں وہ راجستان میں بڑے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ چھیڑ سار کے معاملے دو گنے ہو گئے ہیں محض دو سال میں 17 سے 19 تک ہم آتے ہیں تو ان کے بڑھنے کا کارن کیا ہے بڑھنے کی کہیں کارن ہے ایک تو آپ کے سامنے ہے لوگ کافی حد تک بے روزگاری بھی ہوا ہے اور کچھ ایک جو ڈروپ آؤٹ ریٹ بھی کافی بڑا ہے اس ایج گروپ میں وہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے اور یہ بیسیکلی سٹڈی کا بشہ ہے کہ بھی کارن کیا ہے لیکن جہاں تک راجستان پولیس کا سوال ہے ہمارے دوارہ یہاں پر ایک آواز پروگرام چڑھایا گیا تھا جس میں سب ہی جو پولیس عدیقاری ہیں ان دوارہ ٹچ کیا گیا ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی سکھ ست کیا گیا ہے جب راجستان پولیس کا ڈی جی ریپ کے لیے بے روزگاری کو بڑی وجہ مان رہے ہیں تو راجستان میں مہلاؤں کی سرکشہ صرف بھگوان کے بھروسے ہی کہی جا سکتی ہے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ